السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سال 2020 کے غیر معمولی واقعات کے بارے میں دوستو کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت تھا جب دنیا میں ہر کوئی پور امید لگتا تھا سن 2019 کے اختتام اور سن 2020 کے آغاز پر لوگ سمجھ رہے تھے کہ مستقبل میں ان کی زندگیاں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں لیکن سب کچھ توقعات کے برکس رہا کرونا وائرس کی عالمی وباہ نے پوری دنیا کو ہلا دیا اور ہر کسی کے لیے پریشانی بڑھتی رہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے سال میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے جنوری چین میں ایک خطرناک وائرس پھیلا اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا بہتر حفاظت سمان کی عدب موجودگی میں لوگ روز مرا استعمال ہونے والی چیزوں کو متبادل کے طور پر استعمال کرنے لگے فروری دنیا بھر میں سپرمون نظر آیا جس میں چاند غیر معمولی طور پر پہلے سے کافی بڑا دیکھ رہا تھا یہ روہ سال فلکیات کے عجیب واقعات میں سے ایک تھا اس تصویر میں ترکی کا ایک گاؤں ایڈرین دیکھا جا سکتا ہے اس میں سپرمون نے چودھویں صدی کی ایک مسجد کو اپنی روشنی سے چمکا دیا ہے مارچ کرونا وائرس کے پھیلاو کی وجہ سے آئید ہونے والی پابندیوں نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہم میں سے کئی افراد دوزار بیس کے دوران آن لائن چلے گئے چاہے بات ہو کام ہو شاپنگ ہو یا دوستوں سے ملنے کی ہو اس تصویر میں ہونگ کانگ کی ایک ٹیچر کو اپنی آن لائن کلاس کے لیے ریکارڈنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے اپریل سماجی فاصلے کے لیے کیے جانے والے اقدامات نے لوگوں کی تخلیقی صلاحیت کو بڑھا دیا امریکہ میں ایک رومن کیتھولک پادری پانی واری پسٹول کے ذریعے اپنے اجتماع پر مقدس پانی چھڑک سکتے ہیں مئی افریقی نسات امریکی شخص جارج فلائیڈ پولیس کی راست میں تھے جب ان کی ہلاکت ہوئی اس سے نسلی امتیاز اور پولیس کے تشدد کے خلاف ایک عالمی تحریک کا آغاز ہوا امریکہ میں کیلیفورنیا اور سیکرامنٹو میں ہونے والے مظاہرے تو بس ایک شروعات تھی جس نے پورے ملک کو اور پھر بعد میں پوری دنیا کو متحرک کر دیا اور ایک بہت ہی لمبی بلیک لیوز میٹر نام سے تحریک چلی جون پوری دنیا میں کئی ملکوں میں جب لاؤگ ڈاؤن لگے تو ہمارا خیال تھا کہ زندگی شاید کبھی اپنی اس لی حالت میں بہار نہیں ہوگی لیکن بار سلونہ میں ایک فنکار نے نرسری کے دو ہزار سے زیادہ پودوں کے سامنے پرفارم کیا وہ ان مشکل وقتوں میں فن کی اہمیت کو اجاگر کر رہے تھے جولائی کینیا میں ایک خاتون پریشانی سے ٹڈی دل کو اپنی زمین پر قبضہ جماعتیں دیکھ رہی ہے پاکستان ایران انڈیا میں فصلے تباہ کرنے کے بعد یہ ٹڈیاں مشرق کی افریقہ پہنچی تھی اگست دنیا کی تاریخ میں سب سے طاقتور غیر جھوری دماغوں میں سے ایک لبنان کے دار الحکومت بیروت میں پیش آیا جس میں دو سو سے زیادہ لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے پیانسٹ ریمنڈ عسان بھی اس دھماکے سے متاثر ہوئے دھماکے سے انہیں ذہنی دھچکہ لگا اور وہ بے گھر ہو گئے تھے سپتمبر برازیل کے بارانی جنگل رین فوریسٹ ایمازون میں دہائی کی سب سے بڑی آگ لگی تھی اس پر ماہولیات کی ماہرین اور کارگنان نے کافی تشویز ظاہر کی تھی یہ جیگوار اس آگ سے تو بچ نکلا تھا لیکن اس کے پنجے جل گئے تھے اکتوبر دنیا بھر میں کئی حکومتوں نے اس بارے میں غور گیا کہ آیا لوگ ڈاؤن لگا کر کرونا وائرس کا پھیلاو روکا جا سکتا ہے کئی سنتوں سے وابستہ افراد اپنے کاروبار سے متعلق فکر مند تھے اٹلی کے دارالحکومت روم میں ایک ریسٹران کے مالک نے اپنی کرسی پر ایک مسنوی انسانی دھانچہ بڑھا رکھا ہے جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کا کاروبار مر رہا ہے نومبر تھائی لینڈ کے متری چتوندہ شاہی خاندان کے بڑے حامی ہوا کرتے تھے لیکن روہ سال جمہوری اصلاحات کے لیے مظاہروں اور بادشاہت کی جانب سے آئید نئے پبندیوں نے انہیں متاثر کیا اور انہوں نے بھی شاہی خاندان کی مخالفہ شروع کر دی ان کے بالوں پر اب فلم ہنگر گیم سے متاثرہ ایک تصویر بنی ہے جس میں تین انگریوں کا اشارہ دیکھا جا سکتا ہے تھائی لینڈ میں مظاہرین یہی تصویر استعمال کر رہے ہیں دسمبر کرونا وائرس سے شاید پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے لیکن انسانوں کی خلا میں جانے کی دوڑ جاری ہے چین اب دنیا کی تاریخ میں دوسرا ملک بن گیا ہے جس نے چاند پر اپنا جھنڈا لگایا ہے چوالیس برسوں بعد چینی مشن چاند سے پتھروں کے نمونے لا چکا ہے تو دوستو یہ تھی سال دوہزار بیس کے بارہ مہینوں کی کہانیاں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ